ایسی جی آن فنگر ٹپس انشاءاللہ آج کی ویڈیو ایسی جی کو ہم کنٹینیو کر رہے ہیں فرسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کا بہت زیادہ پیار آیا اور مجھے واقعی لگا کہ میری ایفٹس فروٹفول ہیں تینکیو سو مچ اب اس ویڈیو کے اندر ہم دیکھیں گے ہاو ٹو ریڈ ایسی جی مطلب آپ کے پاس آپ کارڈیالوجی وارڈ میں ہیں دکھر سا بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے پاس ایسی جی آگیا کس طرح کرنی ہے اور اس کے ریدم کیا ہے اس کے بارے میں ڈیٹیل بتانے یہ ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے خواہ آپ نے کارڈیالوجی کے اندر جانا یا نہیں جانا یہ آپ کو کوئی بھی فیملی میمبر آپ کو کہے گا ٹکس صاحب میری ایسی جی دے ویکھیا جائے ٹکس صاحب نے کبھی ایسی جی کی ویڈیو نہیں دیکھی تو ٹکس صاحب کیا بتائیں گے گوھر سے ذرا دیکھنا اچھا اب شروع میں دیکھو ہر ایسی جی کی یہاں پہ آپ کو یہ چھتری سی نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے اس کو میں تھوڑا سا زوم کرتا ہوں تاکہ ہم ایزی لیس کو گھر لیں ٹھیک ہے یہ آپ کو یہ ایک چھتری نظر آ رہی مطلب ایک بڑا باکس یہ ہے اور ایک چھوٹا باکس یہ ہے مطلب دو باکسز کو ملا کے انہوں نے ایک چھتری بنا دی ہے پھر یہ باکسز کو ملا کے ایک چھتری بنا دی ہے کس طرح انہوں نے چھتری بنائی ہے اس کی اندر بیسی کلی جو کہنا ہے کہ سٹینڈڈ کیلیبریشن ہے نا اس کی وہ ہمارے پاس اس چھتری کی کیلیبریشن وہ ہے جی ون میلی وولٹ کی یا اس کو ہم کہتے ہیں کہ ٹین ایم ایم کی ہے ٹھیک ہے اب اسی کس طرح ہم نے ڈیٹرمائن کرنا ہے کہ دو جو بگ باکسز ہیں نا ٹھیک ہے مطلب یوں تھا نا ایک بڑے باکسز کے اندر کتنے تھے ایک دو تین چار پانچ ٹھیک ہے ایک دو تین چار اور یہ ایک پانچ ایک دو تین اور چار یہ پچیس باکسز تھے چھوٹ سمال باکسز پھر ایک بڑا باکس تھا اس کے اندر مزید ہمارے پاس پچیس جو ہے نا وہ باکسز تھے تو یہ میں نے دو بڑے باکسز کو جب ملا کے ایک چھتری سی بنا دی اس کے ہم کہیں گے اسی زی سٹنٹرائزیشن اور یہ کتنی ہے یہ ہمارے پاس وان میلی بولٹ کی ہے یا پھر اس کو ہم کہلیں کہ ٹین ایم ایم کی ہے یا اس کو میں کہوں گا ٹو بگ باکسز ہیں ٹھیک ہے ان کو ہم نے ملایا یا میں کہوں گا ایک دو تین چار پانچ چھ ساتہ نو دس ٹین سمال باکسز دو بڑے باکسز یا ٹین سمال باکسز تو ہر لحاظ سے میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ اسی جی سٹنٹرائزیشن ہوتی ہے اب اگر پیٹرن ہر جگہ ٹین ایم ایم کا آپ کو نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ اسی جی ہمارے سٹنٹرائزڈ اسی جی ہے لیکن اگر یہ چھتری کہیں پہ آپ کو دو باکسز کے اوپر نظر آ رہی ہے پھر کہیں پہ چار باکسز کے اوپر کہیں پہ تین کے اوپر تو وہ اسی جی کبھی بھی آپ کی سٹنٹرائزیشن نہیں ہے تو آپ نے کہنا ہے کہ سب سے پہلے آپ کی نظر اس سٹنٹرائزیشن کے اوپر جانی چاہیے اگر تو یہ دو دو باکسز کے ساتھ ساتھ آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بلکل ٹھیک اسی جی ہے اگر یہ دو باکسز سے زیادہ کراس کر رہی ہے تو مریض کو فوراں بھیجو واپس جاؤ بیٹا دوبارہ اسی جی کروا کے لاؤ ٹھیک ہے تو اگر پیٹرن ہمارے پاس اگر مریض کا اردو میں بتا جاتا ہوں کہ ٹین ایم ایم کا یا ون ملی وولٹ کا پیٹرن ہر جگہ اسی جی میں فالو ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور یہ چھتری ہمارے پاس دو باکسز میں آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ اسی جی کی سٹنٹرائزیشن کی مطابق ہے اگر یہ نہ ہو تو وہ آپ مریض کو دوبارہ اسی جی کروانے بھیج دیں گے ٹھیک ہے تو نمبر ون سٹم میں آپ نے اس کو ریکنائز کر لیا اب ہم نے دیکھنا ہے سٹنٹرائزیشن کے بعد اسی جی کا ریدم مطلب کہ آیا کے وہ تو ریدم کی اندر بھی ہے یا ہمیں پھڑ پھڑا رہی ہے ٹھیک ہے تو ریدم جو ہے نا ہمارے پاس وہ ہم کیسے چیک کریں گے ہم نے کہا یہ ہمارے پاس کون سی تھی ون لیڈ ون لیڈ ٹو اور لیڈ ٹھری پھر ہم نے کہا اے وی آر اے وی آل اے وی اف اور وی ون وی ٹو وی ٹری وی فور وی فائی وی سکس اب ہم نے ریدم کو چیک کرنا ہے یہ تو ہمارے پاس تین ہوگی نا ٹھیک ہے اس کے جگہ لیکن یہ آپ کو یہ نیچے بھی ایک ٹو لکھا ہوا ہے اور یہاں پہ یہ اور گراف چال رہا ہے یہ چوتھا گراف آپ کے پاس چال رہا ہے تو یہیں سے ہم نے بیسیکلی ڈیٹرمائن کرنا ہے ریدم کو کہ آیا کہ وہ ریگولر ہے یا ریگولرلی ارریگولر ہے یا ارریگولرلی ارریگولر ہے تو یہ جو لاسٹ والا ہے نا پہلا دوسرا تیسرا یہاں تک ہماری لیڈز پوری ہوگی اس کے بعد آپ دیکھو یہ لاسٹ والی جو آپ کو اسی جی چال رہی ہے نا اس سے ہم نے ریدم کو کلکولیٹ کرنا ہے اب اس لاسٹ والی جو لائن ہے نا اس کو ہم کہتے ہیں ریدم سٹریپ ٹھیک ہے تو ہم نے ریدم کیسے چیک کرنا ہے یا یہ جو لاسٹ والی ہے ریدم سٹریپ ٹھیک ہے اس ریدم سٹریپ کے ذریعے ہم چیک کریں گے اب اس میں کرنا کیا ہے پی ویو کیو آر ایس اور یہ ٹی آر تو ہم نے دو آر کے درمیان میں جو ہے انٹرول اس کو کلکولیٹ کرنا ہے پھر دو آر کے درمیان کلکولیٹ کرنا ہے پھر دو آر کے درمیان کلکولیٹ کرنا ہے اس سے ہمیں پتہ چل دیکھو کہ یہ ریگولر ہے یا اررگولر ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھنے کے لیے کہ جو آپ کی ہارٹ بیٹ ہے وہ آیا کہ ریگولر بیٹ بیٹنگ ہو رہی ہے یا ایر ریگولر بیٹ ہو رہی ہے تو اس سے ہم جو ہے نا وہ ریدم کو دیکھیں گے کہاں پہ دیکھنا ہے یہ لاسٹ والا جسے ہم کہندے ہیں ریدم سٹریپ جس طرح ہمارے پاس وہ پریگننسی سٹریپ ہوتی ہیں اسی طرح یہ لاسٹ والی یہاں پہ آپ سمجھ لوگ یہ ریدم سٹریپ ہو جائے گی اب ہمارے پاس جو یہاں پہ دیکھو دونوں آر کے درمیان آپ نے کیا دیکھنا ہے نمبر آف سکیئر دیکھنا ہے اب میں اس کو ذرا اسی ایسی جی کو یہ میرے بابا کی اسی جی میں بتاتا ہوں کہ آیا کہ یہ کیسی ہے دیکھو ہم نے اس کے درمیان جو ہے نمبر آف سکیئر دیکھنا ہے اگر دونوں ایکول باکسیز ہیں بیٹوین دو آر دونوں آر کے درمیان ایکول باکسیز آپ کو نظر آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ریگولر ہوگی اگر یا اس کو کہیں گے نارمل سائنس اگر نہیں ہے تو بھی نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھو ایک دو تین چار پانچ سات آر نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ انیس مجھے انیس کے بعد جانب ایک آر انٹرول یہ بھی ہمارے پاس آر ہے یہ بھی آر ہے پھر یہاں پہ میں کرکڑے ایک دو تین چار پانچ سات آر نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ ٹھیک ہے مور ارلیس اٹھے باکسز بہت چھوٹے ہیں ابھی یہاں پہ ویڈیو میں نظر نہیں آ رہا ہوگا more or less equal ہی آپ کو لیدم نظر ہے پھر اس کے بعد یہاں سے کلکولیٹ کریں گے یہاں سے تو دونوں RR کے درمیان جو ہے نا دو R جو ہیں آپ کے ٹھیک ہے دونوں RR کے درمیان آپ نے number of boxes آیا کہ چھوٹے boxes calculate کر لو یا بڑے boxes تو number of boxes calculate کر لو بہتر یہ ہے کہ اگر بڑے boxes calculate کر لوگے نا ایک دو تین اور پھر یہ آدھا اس کا ہے اور آدھا اس کا ہے تو almost چار boxes کے بعد ایک دو تین چار ٹھیک ہے ایک دو تین اور یہ چار مطلب چار چار بڑے boxes ہیں یہ number چھوٹے boxes کلکولیٹ کر سکتے ہو وہ بھی best ہے ہمارے پاس اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ ہمارے پاس جو بیٹ ہے وہ ہمارے پاس اب یہاں پہ regular جو ہے نا وہ بیٹ نظر آ رہی ہے regular کا دوسرا نام ہمارے پاس ہوتا ہے normal sinus rhythm بی اس کو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہو کیا نارمز ہے اب کوئی بھی آج ہے پیشنٹ سب سے پہلے آپ نے ECG stentralization کرنی اگر وہ نہیں آئے تو اس کو دوبارہ ECG کروانے کو جب وہ ECG کروانے کو جب وہ ECG کروانے کے آئے اس کے بعد جب وہ stentralization کے پر پورا دوسرا step آپ نے ECG strip دونوں rr کے درمیان آپ نے number of bits calculate کر لئی ہے ٹھیک ہے اب جو regular یا normal ہے نا اس کے اندر دیکھو کہ equal ہمارے پاس جی دونوں rr کے درمیان ہے اور ہر remember ہر rr سے پہلے ہمارے پاس یہ p wave آنا ضروری ہے ٹھیک ہے ہر qrs complex ہے نا یہ بھی p wave qrs اور یہ t تو یہ qrs complex سے پہلے p wave آ رہی ہے qrs complex سے پہلے p wave آنا ضروری ہے p wave miss نہ ہوا آپ کی ٹھیک ہے تو یہ بھی یاد دکھنا کہ qrs complex سے پہلے ہمارے پاس p wave بھی آپ کو نظر آنی چاہیے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمارے پاس پھر یہ regular rhythm آ جائے گا اب یہ تو تھی regular کی اب irregular جو ہے نا اس کی further دو types ہیں ہمارے پاس کون کون سی ہیں یا تو ہمارے پاس ہو سکتی ہے regularly irregular regularly irregular یا پھر ہمارے پاس irregularly irregular تو یہ دو types آپ کو fingertips پہ آنے چاہیے اب ازنی کو نا میں discussion کرتا ہوں جو ہمارے پاس regularly regular ہے اور irregularly irregular ہے تو ابھی ہم نے discussion کی کہ ہمارے پاس جو irregular ہے اس کی ہمارے پاس rhythm کی دو types ہیں سب سے پہلے میں discussion کر رہا ہوں regularly irregular rhythm ٹھیک ہے اس کے اندر بسی کے لئے کیا ہوگا جو regular rate ہوگا with regular drop beat مطلب جو آپ کا caldic regular rate ہے نا ٹھیک ہے اس کی اندر ہمارے پاس regular drop beat ہوگی drop جو ہنا وہ beat ہوگی اب کن کن cases کے اندر آپ کو regularly irregular ملتا ہے مطلب کہ ان کے درمیان boxes different ہیں لیکن ان کے درمیان جو rate ہے نا ٹھیک ہے مطلب یہ پی ویو رس ٹی پھر پی ویو رس ٹی اور یہاں پہ پھر دو پاس کی ہے پھر دو پاس کی ہے پھر وہی pattern شروع ہو گیا تو مطلب دو کے بعد ایک regular آجاتی ہے دو کے بعد ایک regular آجاتی ہے مطلب regular ایک pattern ہے لیکن beat ہمارے پاس اس کی irregular آجاتی ہے ٹھیک ہے موبیز type 2 والے جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان کے اندر ہمارے پاس آجاتی ہے اب دیکھو اسی جی آپ کو کس طرح نظر آئے گی یہ دیکھو نا پی ویو ڈی آر ایس اور یہ ٹی میں سیمپس طرح میں اس کے درمیان پھر یہ ہمارے پاس کیا گا پی ویو اسی جی پی ویو qrs اور یہ ٹی ویو کے بعد ہمارے پاس پھر ایک اور ویو چھوٹی سی پھر ایک ویو چھوٹی سی پھر اس کے بعد وہ normal pattern ہوگا ٹھیک ہے مطلب دو کے بعد پھر ہمارے پاس regular pattern آجاتا ہے regularly irregular دو خراب ہوئی اس کے بعد پھر ایک ٹھیک آگی پھر دو خراب ہوئی پھر ایک ٹھیک آگی تو اس کو ہم کہتے ہیں اب یہاں پہ دو پی وے ایک ساتھ آگی ہے مطلب درمیان کے لئے ہمارے پاس کوئی بھی qrs کمپلیکس یہ بھی p wave ہمارے پاس ہوگی یہ بھی p wave آگی اس کے بعد پھر ہمارے پاس qrs کمپلیکس ہو گیا تو ہم کہیں گے کہ دو پی ویوز آگی ہیں ایک ساتھ آگی ہیں ٹھیک ہی یہاں پہ تو یہاں پہ درمیان میں کوئی بھی آپ کو qrs کمپلیکس نہیں ملا پھر وہی pattern دو پی ویو ایک ساتھ آدھیں گی یہاں پہ اسی جی چلتے ہیں کہ دو پی بے ایک ساتھ آتے ہیں پھر qrs complex miss ہوگا پھر ہمارے پاس ہو اسے ہم کہیں گے regular اس کا دوسرا نام جو سینٹس نے دی ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کو ہم کہتے ہیں missed beat بھی ہم کہتے ہیں کیونکہ ایک qrs complex اس کے نئے سے miss ہوگی ہے تو missed beat بھی اس کو کہیں گے یا پھر اس کو ہم کہیں گے dropped beat بھی کہہ دیتے ہیں یہ دو نام اب آپ کو پتہ جال گئے missed beat یا ہم اس کو dropped beat بھی کہیں گے اب number second پہ ہمارے جو type دوسری تھی نا وہ ہم نے کہی کہ یہاں پہ ہوتی ہے irregularly irregularly اس کے اندر کوئی pattern نہیں ہے اس کی اپنی مردی ہے اپنا چودری irregularly irregular ٹھیک ہے اب اس کے اندر کیا ہوگا un equal r wave کہیں a2 r جو peaks آ رہی ہیں نا ٹھیک ہے ان کے درمیان پاکسٹ کہیں پہ داس ہوں گے کہیں پندرہ کہیں بیس کہیں پہ دو کہیں پہ چار تو un equal ہمارے پاس کیا ہوں گے r r interval ہمارے پاس ہوں گے اور no identification of p wave اس کے اندر تو ہمارے پاس p wave identify ہو رہی ہے نا یہاں پہ بھی ہو رہی ہے p wave یہاں بھی لیکن یہاں پہ irregularly irregularly اتنا زیادہ پھڑ پھڑا رہا ہے کہ ہمارے پاس p wave کی identification بالکل بھی نہیں ہوگی ٹھیک ہے کن cases کے اندر irregularly irregularly آپ کو بھی ان بھی لگی ہمارے پاس جن patient کو ہوتا ہے atrial fibrillation ٹھیک ہے وہ پھڑ پھڑا رہا شروع کر دیتا ہے یا پھر multifocal atrial tachycardia جن کو ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ان patient کے اندر ہمارے پاس irregularly اب اس کے اندر آپ کو کس طرح اندر آئے گی یوں آئے گی r wave ٹھیک ہے p wave miss ہوئی qrs complex ہوگیا t wave ٹھیک ہے پھر یوں 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 مطلب بالکل ہی irregularly ہمارے پاس کوئی اس کے اندر pattern نہیں ہے یہاں پہ چلو ایک pattern آگیا دو خراب آئیں ایک ٹھیک آگی دو خراب آئیں ایک ٹھیک آگی اسی وجہ سے یہاں پہ کوئی ہمارے پاس کوئی pattern ہمارے پاس follow نہیں ہوا تو ہم کہیں گے اب ہمارے پاس check کس طرح کرنا ہے rhythm in this strip اس کے لیے ایک ہمارے پاس یہ rhythm strip ہے نا اس کے اندر ہم نے quick quick کس طرح چیک کرنا ہوتا ہے اگر تو ہمارے پاس regular rhythm ہے نا ٹھیک ہے جو ہم نے یہاں پہ discussion کی کہ ہمارے پاس جی ہے یہ regular rhythm ٹھیک ہے تو اس کو ہم نے کس طرح regular اس کو کہیں گے کوئی تو ہمارے پاس فارمولا ہو نا تو یہ میرے پاس pages آج سکیں میں نے کجل اس کی اوپر کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس جو regular rhythm ہے نا اس کے لیے ہم heart rate جو ہے نا وہ کیسے calculate کریں گے اب ward میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ پورا مریض ایمرجنسی کے اندر آگے تو آپ کس طرح کریں گے تو جو آپ کا if میں کہتا ہوں کہ regular rhythm ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے ہر چیز normal پارمولا پیچنٹ آگئی وہ کہتا ہے میری heart rate کی نہیں ذرہ دسیا جی اب آپ کے پاس status quo بھی نہیں کیا کریں گے آپ آپ کہیں گے heart rate میری جانبتہ کیا ہے 300 کو آپ simply divide کر دیں number of big square ٹھیک ہے big square between two r waves ٹھیک ہے two r waves کے درمیان اب یہاں پہ دیکھو ایک r wave یہ ہے یہ ریگلر سٹیپ جو ہمارے پاس rhythm سٹیپ اس کے اوپر دیں دو r کے درمیان جو number of big boxes ہیں ان کو divide کر دو 300 کے اوپر big boxes کتنی ہیں ایک box دو box تین box آدھا یہ اور آدھا یہ میرے پاس آگئے تو more or less چار boxes ہمارے پاس پتہ نہیں آپ کو نظر آرہا کے نہیں آرہا ٹھیک ہے اس کو calculate کر کے دیکھ لو ایک box دو box تیسرا box آدھا یہ ہے آدھا یہ تو چار boxes more or less میرے پاس ہیں تو میں 300 کو divide کر دوں گا چار کے اوپر تو ہمارے پاس آجائے گا کی جو میرے بابا کی یہ اسی جی ہے اس کی جو ہمارے پاس 75 bits ایک منٹ کے اندر دل 75 مرتبہ بیٹ کیا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کہتے ہیں نہیں جی مجھے big square میں صحیح پتہ نہیں چال رہا میں small square کے ذریعے کرنا چاہ رہا تو small square کے لیے آپ کیا کریں گے آپ پھر 1500 کو divide کریں گے number of small جو ہمارے پاس boxes ہیں between the two or wave ٹھیک ہے دو or wave کے درمیان جتنے بھی small boxes ہیں ابھی یہاں پہ ہم نے calculate کیا تھے کتنے ہی آ رہے ہیں 1500 کو divide کر دو چلو let's suppose 20 آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو 20 یہ دو اکم دو ڈیڑھ سو کا آدھا کتنا ہوگا بجتر ہوگا ٹھیک بجتر دو نا دو سو نا تو یہاں پہ بجتر تو مطلب answer same ہی آئے گا بجائے اوپر والا فارمولہ لگا لو یہ نیچ ابھی ہم نے calculate کیے تھے نا 20 ہمارے پاس 19 20 آ رہے ہیں تو وہ اسی کو divide کر رہے ہیں تو more or less بجتر ہمارے پاس یہ simple سا box ہمارے پاس آ رہا ہے ٹھیک ہے اب کون سے patient ہمارے پاس یہ almost normally ہوتی ہے بیڈ نا اب آپ نے فارمولہ بھی نہیں لگایا تھا آپ کس طرح patient کو کہیں گے کہ ہمارے پاس یہ techie cardia یا bradycardia ہے if دو r wave number of big boxes جو ہے نا دونوں r کے درمیان مطلب یہ r ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس ایک r wave ہے دو r wave کے درمیان اگر number of big boxes تین یا اس سے کم ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ techie cardia ہے ٹھیک ہے مطلب کیوں تین سے کم کیوں جب وہ جلدی جلدی دھڑکے گا تو ہمارے پاس فوراں سے pqrs interval آ جائے گا تو if ہمارے پاس number of big square جو ہے نا ٹھیک ہے big square وہ less than 3 ہوں تو اس کا مطلب ہے patient techie cardia ہے ٹھیک ہے تو اس کی beat جب بھی آپ calculate کریں گے تو آپ کو 100 سے زیادہ ہی beat ملے گی ٹھیک ہے لیکن اگر number of big boxes between the two are ہمارے پاس 5 یا اس سے زیادہ آ جائے تو اس کا مطلب ہمارے پاس کیا ہے patient کو ready cardia ہے ٹھیک ہے اور اس کی beat drop کرے گی 60 beats پار منٹ سے بھی تو یہ ایک جو گارو سا طریقہ ہے کہ ہم نہ number of boxes کو دیکھ کہ مطلب آپ یوں ECG دیکھی آپ نے ٹھیک ہے standardization دیکھ لیا regular اس کے دیکھ لیا اس کے بعد boxes گئن لیے اگر یہ یہاں پہ کتنے ہیں چار boxes مطلب یہ normal ہے اگر یہاں پہ پانچ boxes ہوتے تو میں کہہ تھا یہ ready cardia ہے اگر یہاں پہ تین boxes درمیان میں تو میں کہہ تھا techie cardia coefficient ہے simple سا فارمولہ کوئی اس میں rocket science نہیں گیا اگر جلدی جلدی beat کرے گا جلدی ہمارے پاس آر ہوئے تو boxes کم اندر دونوں R کے درمیان آ جائیں گے یہ ہمارے پاس ہے یہ طریقہ اس کے لیے اب ہمارے پاس جو جو regular تھا اس کا تو فارمول آگئے لیکن اگر مریض کی ECGC جگہ ہمیں پتہ ہی نہیں چال رہا کہ وہ irregular اگر آ رہی ہے تو اگر تو وہ irregular beat کے ساتھ پھر ہم کیا کریں گے if irregular ہمارے پاس جو strip ہے اس کے اوپر R wave کہیں آ رہے کہیں نہیں آ تو ہم کیا کریں گے heart rate کو calculate کرنے کا وہاں پہ کیا طریقہ ہوگا آپ simple کیا کریں گے جو number of R waves ہے نا ٹھیک ہے number of R waves وہ 6 second کے اندر آپ نے دیکھنی ہے ٹھیک ہے مطلب 6 second کے اندر آپ نے ECG لگائی تو دو دو کہ دیکھ ادھر کی 6 second کے بعد آپ نے ECG روک کے وہاں پہ R wave calculate کر لینے سپوز کریں میری 6 second کے بعد یہاں پہ میرا آیا تو میں نے R wave calculate ایک R یہ ہے ایک R یہ ہے اس کو اپنے multiply کر دینا 10 کے ساتھ تو آپ کے پاس heart rate آجائے گا تو جب irreguler ہوتے تو ہمارے پاس R rate تو یوں 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 بن رہے ہوتے ہیں تو ہم کیا کریں گے ایک دو تین چار پانچ چھ سات سپوز کرنے 6 second کے اندر میرے پاس 7 R wave آئی ہیں تو 7 multiply by 10 کروں گا تو میرے پاس 70 آجائے گا ٹھیک ہے اسی طرح اگر آپ نے 6 نہیں کر سکتے تو آپ کیا کریں گے number of R wave in 30 big square یہاں سے آپ کیا کریں گے مطلب اب آپ time calculator نہیں کر پا رہے تو آپ نے کیا کرنا تیس باکسز گلنے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ انیس بیس اکیس بائیس تیس چوبیس پچیس یہ تیس یہاں پہ مان رہا ہے تو یہاں تک تیس باکسز جو بڑے باکسز ان کے درمیان جتنی بھی R wave آئی ہیں ایک آئی ہے دو آئی ہے تین آئی ہے چار پانچ چھ سات یہاں پہ ہمارے پاس کیونکہ یہ irregular نہیں ہے لیکن اگر irregular ہوتا تو ہمارے پاس جتنے بھی ہوں گے تو ہم جو number of 30 big square ہیں ان کو multiply کر دیں گے 10 سے suppose کہ 30 بڑے square کے اندر میرے پاس آئی ہیں جی let's suppose کہ 20 wave آئی ہیں 20 کو multiply کر دیں گے دا سے تمہارے پاس 200 beats پار minute تک جائے گی عموی میں اتنا ہوتا نہیں 14 تک 140 beats تک بہت آجاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک جو ڈسکیشن کریں گے ایکسیز کی calculation کیس طرح کرنے hopefully یہ میرا method آپ کو کافی پسند آئے گا ٹھیک ہے اب اتنا بھی اگر آپ کو پتہ چال جائنا تو آپ اپنے patient کو اپنے relatives کو satisfy کر سکتے ہیں remember کوئی knowledge چھوٹا نہیں ہوتا اور یہ آگے ہم نے CVS medicine پڑھنی ہے اس کے اندر میں آپ کو یہ سارا calculation دکھاؤں گا اسی وجہ سے میں نے whiteboard پہ نہیں لیا کیونکہ وہاں پہ مٹانا پڑ جائے تو یہاں پہ مٹے گا نہیں یہاں پہ ہم ایک ایک چیز جانا دیکھیں گے access calculation next ویڈیو میں آ جائیں اس کے اندر ہم انشاءاللہ discussion کریں گے تو ابھی تک ہم نے جو پہلی ویڈیو تھی اس کے اندر میں نے لوگوں کا ابھی تک پیار آ رہا اس کے اوپر اور لوگوں نے بہت اس کو پسند کیا ہم نے ECG proper دیکھی small big سکیئر دیکھیں ان کا small سکیئر دیکھا پھر read کی کسی نہ کرنا پیپر کو ایک big سکیئر کتنے کے برابر ہوتا ہے اور ہمارے پاس جو small سکیئر کتنے کے برابر ہوتے ہیں وہ سارے ہم نے دیکھنے 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 سکیئر